جوانڈیس میں بہت ہی افیکٹیف میڈیسن ہے اور اس کے علاوہ لیور ڈیزیز اور گول بلیڈر اس ڈیزیز کے اندر اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے چینل پر آپ کو فشام دیڈ دوستو آج ہم بات کریں گے کارڈیس میڈیس کی اور اس کے سمٹم بتاؤں گا لیور ڈیزیز میں گول بلیڈر اسٹون یا اس کی ڈیزیز میں یا پھر جوانڈیس میں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر نہیں ہے تو کانڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بھی آپ تک پہنچائے کریں تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں دوستو لیور کی جتنے بھی ڈیزیز ہیں چاہے وہ لیور سویلنگ ہو لیور میں پین ہو لیور میں انلارجمنٹ ہو گول بلیڈر سویلنگ ہو یا گول بلیڈر سٹون ہو جوانڈیس وغیرہ ہو یا پھر مایگرین ہو اس قسم کی جتنے بھی ڈیزیز ہیں ان میں جو سمٹم ہمیں کارڈس میرینس کی ملے ہیں ان کا میاں ذکر کروں گا جس کے لیے ہم کارڈس میرینس جو ہے وہ پیجویز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے سمٹم یہ ہے کہ موں کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یعنی ٹیسٹ بیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کھٹی جو ہیں وہ الٹیاں ہوتی ہیں یعنی کہ وومٹ جو ہوتی ہے اس میں بائل آتا ہے سفراوی الٹیاں ہوتی ہیں سفراوی خیہ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سر کا درد جو ہوتا ہے مائگرین کا جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے اور ایسے سر کا درد جو کہ بہت پرانے تھے اور اس میں سفراوی اُلٹیاں ہوتی تھی وامیٹ جو ہوتی تھی اس میں بائل بہت کسیر تعداد میں آتا تھا اس کو کارڈس میرینیس نے ٹھیک کر دی لیور ڈیزیز ہو یا پھر گول بلیڈر ڈیزیز ہو یا گول بلیڈر سٹون ہو اس کا جو پکا سیمٹم ہمیں ملا ہے وہ یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ لیفٹ سائٹ پر اگر لیٹے تو پھر رائٹ سائٹ کے اوپر یعنی لیور یا گول بلیڈر کے اوپر کھچاؤ محسوس ہوتا ہے اور یہ کھچاؤ ہماری بہت ساری میڈیسن میں پائے جاتا ہے جیسے کہ نیٹرم سلف ہے میگنیشیا میور ہے تیلیا ہے اور آرنی کا وغیرہ میں بھی یہ پائے جاتا ہے اور تیسرا سیمٹم یہ ہے کہ رائٹ شولڈر کے نیچے بہت ہی شدید قسم کا دھرد ہوتا ہے جیسے کہ چیلیڈونیم میں یا پھر ایسکولیس میں بھی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں جوینڈیس کی جوینڈیس میں بھی کچھ اسی طریقے سے ہوتا ہے یعنی کہ اسکین کا جو کلر ہے وہ یلویش ہو جاتا ہے آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ یورین کا جو کلر ہے وہ بھی یلویش ہوتا ہے بہت زیادہ یلو کلر ہوتا ہے اور کانسٹیپیشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور اس ٹول جو پاس ہوتا ہے وہ بہت ہی بلیکش ہوتا ہے دوستو اب تک جو میں نے سمجھا ہے کارڈس میری نیس ہم ان مریضوں کو دیں گے جن کو لیور ڈیزیز ہو گول بلیڈر میں ڈیزیز ہو سویلنگ ہو یا پھر گول سٹونز ہو جوینڈیس ہو مائیگرین ہو اور اس کا سمٹم یہ ہے وامیٹ میں بائل نکلتا ہے یعنی سفرا بھی اُلٹیاں ہوتی سفرا بھی ایک بڑی مقدار میں نکلتا ہے جس میں ہرے اور پیلے جو ہیں وہ پت نکلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مائیگرین کا درد ہوتا ہے یعنی آدھے سر کا درد ہو سپن کا کلر ییلو ہو جائے لیورین کا کلر ییلو ہو اور سٹول جو ہے وہ بلیکش ہو یہ سارے سمٹم جو ہیں کارڈس میری نیس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کو لیور میں گول بلیڈر میں جوینڈیس میں مائیگرین میں اور اسٹومک پرابلم میں ان سب میں اگری سمٹم پائے جاتے ہیں تو ہم آنکھ بند کر کے کارڈس میری نیس ہم دے سکتے ہیں لینے کا طریقہ یہ کہ کارڈس میری نیس مادر ٹنکچر کیو کے پانچ کترے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے دن میں تین بار لینے چاہیے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ آپیس